مکیش پاون اور وینر ان تینوں کے امیدیں سونوار کو سپرم کورٹ میں ٹوٹ گئیں دسمبر دوہزار بارہ میں کیے گئے اپراد کے لیے ملی فانسی کی سزا پر پنر وچار یاچکہ سپرم کورٹ نے خارج کر دی دوشوں نے دلیل دی کہ وہ گری پرش بھومی سے آئے ہیں اس لیے صدرنے کا موقع دیا جائے سپرم کورٹ نے اس یاچکہ کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ سمیقشا یاچکہ پر اس وقت گور کیا جاتا ہے جب اس میں کوئی ایسا بندو ہو جو پہلے عدالت میں اٹھایا نہ گیا ہو یا اسے نظر انداز کیا گیا ہو اس یاچکہ میں ایسا کچھ نہیں تھا معاملے میں موت کی سزا پائی چوتھے آر اوپی اکشہ کمار سنگھ نے سپرم کورٹ کے پانچ مئی دوہزار سترہ کے فیصلے کے خلاف سمیقشا یاچکہ دائر نہیں کی تھی کورٹ کے فیصلے کے بعد دوشیوں کے وقیل نے کہا کہ انصاف نہیں ہوا ہے اور وہ دوسرے قانونی راستوں پر گور کریں گے ان کے ساتھ انجسٹس ہوا ہے دیش کی اپیکس کورٹ سے ان بچوں کے ساتھ پابلک پریشر، پولیٹیکل پریشر، میڈیا پریشر میں فیصلہ ہوا ہے حالانکہ نربیہ کے پریوار نے فیصلے پر سنتوج جتایا انہوں نے کہا کہ یہ دربھاگیا پون ہے کہ انہوں نے ایسا پاب کیا اس فیصلے سے نیائے پالکہ پر ہمارا مشواس بڑھا ہے کہ ہمیں دیر سے ہی صحیح پر نیائے ضرور ملے گا قانونی پرکریہ ہے، اس میں بہت لمبا سمائی لگ جاتا ہے تو میں قانون بیوستہ سے اپنے پورے سسٹم سے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ اپنی قانون پرکریہ کو چوست کریں دسمبر دوہزار بارہ میں اپنے تین اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے دلی کی سڑکوں پر ہوا پراد کیا جس نے نہ کیول دلی بلکی پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا ان میں ایک نابالک تھا، اسے کشورن نیائے پون نے دوشی ٹھہرایا اسے تین سات سدھار گریہ میں رکھے جانے کے بعد ریحہ کر دیا گیا باقی پانچوں کو نشلی عدالت نے فانسی کی سزا سنائی اس سزا پر دلی ہائی کورٹ اور فرس سپرم کورٹ نے بھی مہر لگائی تھی فانسی کی سزا پائے رام سنگھ نے تیہار جن میں خودکشی کر دی تھی راکیش سنگھ، ای پی این، دل